یہ جو ایک تاثر ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلوکس بنانا چاہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے اتنی محبت اور پیار آپ کو آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حقوق ہیں اس کو وریفائی کرنا ضروری ہے اس پہ آپ کا کیا عرب عمل دیکھیں ڈاکس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اندر کتنے آزادانہ محول کے اندر فیصلے ہوتے ہیں نا میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوا آپ کے سوال کی اوپر آ جاؤں گا آپ کو یاد ہے یوسف رضا گلانی کا جب الیکشن ہوا تھا سینٹ کا نیشنل اسیمبلی کے اندر تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا جب آزادانہ محول کے اندر ہوا تھا اور اس کے چند دنوں کے بعد جب وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا اور ان کو کسی روحانی شخصیت نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن گیارہ بج کے پندرہ منٹ کے اوپر آپ اجراس بلائیں تو آپ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے تو آپ کو یاد ہے ان سے چند دن پہلے پارلیمنٹ لوجس کا کیا حال تھا کس طرح سے ایک ایک میمبر کے پیچھے انہوں نے ایک سرکاری اہلکار کو لگایا ہوا تھا تاکہ وہاں پہ انشور کیا جا سکے کہ ان کی اٹینڈنس نیشنل اسیمبلی میں پوری ہوگی یہ کس کو بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ان کی پارٹی بکھر نہیں گئی ہوئی تو ان کو اس چیز کے اوپر کیا اعتراض ہے کہ سپیکر کے دفتر کے اندر وہ آدمی آ کے کہہ دے کہ جی ہاں جی میں نے اپنے مرضی کے ساتھ یہاں پہ استیفہ دیئے بات وہاں پہ ختم ہو جائے گی اور جو ہمارا دستور ہمارا قانون ہمارا ذابطہ ہے وہاں پہ خود با خود ہی اپنا آگے کا راستہ بنا لے گا اس میں پریشان ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے نا جی اور ایک ہم سپیکر تو کاسم سوری ہے نا کاسم سوری صاحب ہے نا سپیکر دیکھیں وہ جو بھی موجود ہوگا سپیکر ہے وہ کہتے ہیں ویڈیوز بنی ہوئے ہیں ان کے سامنے سائن کی ادم اعتماد کا نہیں جی نہیں دیکھیں دیکھیں ادم اعتماد کا موشن جمع ہو گیا ہوئے وہ ڈس فنکشنل ہیں سپیکر کا الیکشن ہفتے کو ہونے جا رہا ہے جو بھی سپیکر ہے گا اس کے سامنے آ کے یہ کنفرم کر دیں میں تو آپ سے اتنی سی بات کر رہا ہوں اور یہی وہ سپیرٹ ہے جو ہمارے آئین کے اندر اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے دی گئی ہے اور اب جو دوسری بات کر رہے تھے کہ سندھ اسیمبلی کے سندھ ہاؤس کے اندر انہوں نے منڈیاں لگائی نہیں ہے تو میں آپ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈاک صاحب مضمت کرتا ہوں ایسی سیاست کی جس کے اندر لوگوں کے ایمان کو پیسے کے ذریعے خریدا جائے میں قطن اس قسم کی گندی سیاست کو نہ آپ کے ٹی وی کے اوپر ڈیفینڈ کروں گا پر گزائش یہ خریدنے کا اینی گواہوں بیکنے کا مجھے پتا ہے علی صاحب صداقت صاحب آپ اپنی باری پہ بول لیجئے گا آپ تو اور بھی بڑی چیزوں کے اینی گواہوں میں اینی گواہوں ہوں اینی چیزوں کے اوپر نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام پیمرہ نے بند کر دینا ہے چلو علی پر بے بات پائند کریں کیونکہ چیزوں کے اینی شاہد ہیں میں وہ ان چیزوں کی بات نہیں کر سکتا گزارش یہ گزارش یہ ڈاکٹر صاحب گزارش صاحب دیکھیں ان کو ایک سیکنڈ کے لیے جی 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 میں بالکل آپ نے قطن آپ نے قطن ان چیزوں کے بارے میں صداقت باسی سے نہیں پوچھنا کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں آپ کا بھرپور ایک پرائیم ٹائم پاپلر شو ہے وہ اسی طرح چلتا جائے آپ کی مسکراہت کے پیچھے مجھے ایک تھوڑی سی شرارت نظر آ رہی تھی تو میں جو بات اب آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ اس طرح سے کہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ میرا بھائی الیکشن جیت کیا ہے یہ کیا ایک سیکنڈ کے لیے اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ لوگوں کی سیاسی مجبوری بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی لیڈر کا بوجھ اٹھا کے اپنے ہلکے کے اندر واپس نہیں جا سکتے کیا ان کے اتحادیوں نے یہ آ کے ٹی وی پہ نہیں کہا کہ ان کی اتنی ناکس کار کردگی ہے کہ ہم اس بوجھ کے ساتھ ہلکوں میں جاتے ہیں تو ہمیں انڈے پڑتے ہیں تو کیوں خامخواہ کو ہر چیز کو یہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کونسپریسی تلاش کرنے کو پھر رہے ہیں اور میں آخر میں جو ڈاکس آپ بات کر دوں آپ کو کہ گزارش یہ ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے جس طرح اس ملک کی خارجہ پولیسی کے ساتھ اس ملک کی خارجہ پولیسی کے ساتھ یہ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو چلے گئے ہیں ہم بھی یقیناً چلے جائیں گے وقت کے ساتھ پر اس سیاست نے اس ملک نے قائم دائم رہنا ہے اور ان کو اس چیز کا روحیہ کو ریویو کرنا چاہیے کہ خارجہ پولیسی کے اوپر یہ کس طرح سے سیاست کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک اس پہ پھر آتے ہیں جو انہوں نے بات آپ دونوں نے کیا وہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی خریدنے فروخت کرنے کی چیزوں کا میں لاہور گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں گوائی جی تو مسلمان ہوں اور میں کہ میں نے دیکھا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے جن بندوں کو دیئے ہیں مجھے وہ پتہ ہے دوسری بات ہلکے کی بات مجھے پتہ ہیں آپ کی حکومت کے پانی والی تزیر ہیں ہماری ریزرف سیٹ پہ آپ نے ریپورٹڈلی تیس کروڑ میں خریدی ہماری ایمینے جیویریا زفر ان کو بھی آپ نے شاید بارہ تیرہ کروڑ پہ دیا سن لیں اب آپ مجھے بات کرنے نے اب اپنا حصول اپنا رکھیں ہمارا رمیش کمار جو ریزرف سیٹ پہ آیا اس کو آپ نے خریدہ تو اس کا کون سا ہلکا تھا ہماری ابن عزت پتھان جو ہے چار ریزرف سیٹ پہ آپ نے بندے خریدے اور ان کو تک کوئی ہلکا نہیں تھا یہ زمین فروشی باتیں کر کے یہ جو لوگوں کو مجھے بولنے دیں نا آپ مجھے بات کرنے دیں لوگوں کو ائرپورٹس پہ گالیاں پڑھواتے ہیں لوگوں کو ریسٹورٹ پہ اور جب یہ ہماری تحریک چلی نا یقین میں نے ابھی سنے سنے یہ آپ کو بچگانا لگ رہی ہے نا آپ تئیس کروڑے پہتے ایک بندے کو دے کے خریدیں اور وہ آپ کو بچگانا لگ رہا یہ تو پاکستان کے لوگ پرسوں رات کو نکلے نا ان سے خوف کھائیں یہ لوگ کسی پارٹی کے لوگ نہیں تھے یہ لوگ پاکستان کے جنون سٹیکولڈرز تھے عورتیں تھی بچے تھے یہ تو میڈیا کی مہربانی ہے تم نے دکھا ہے کوئی نہیں یہ جو آپ جدر لے کے جا رہے ہیں نا میرا خیال ہے آپ کی سیاست کیا آپ کے لئے سروائیو کر میں بسکر ہو گئے جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں آپ ہس کے دال دیں گے یہ بات نہیں ہے ضمیر فروشی ہو یہ نمبر ون نمبر دو تمام بڑے اداروں کے پاس وہ خط موجود ہے جو عمران خان کو اٹھانے کی سازش تھی اور جس میں آپ کے لیڈرشپ پوری طرح انوالڈ ہے مجھے ایک سوال کا اور جواب دے آج جو امریکہ نے آپ کو دو مور کا ہے اس پہ پھر کرتے ہیں اس پہ اگلے پارٹ میں بات کرتے ہیں بہگرز نہیں بھی بہگرز نہیں بھی بہگرز نے اس کو ایکسپٹی تو پھر اس کو ایکسپٹی صداقت علی صاحب اور علی پروی صاحب صرف ریکارڈ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں چونکہ جن لوگوں کے آپ نام لے کے کہہ رہے ہیں اس نے اتنے پیسے لیے ہمارے پاس کوئی اس کا ایس طرح سے میں نے بسے کہا ریپورٹر چیز نہیں ہے میں نے بہگرز نہیں ہے میں نے صرف ریکارڈ کے لیے کہہ رہا وہ آپ کا الزام ہے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے آپ نے نے کہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ احساس کو بھی جیسے انہوں نے کہہ دیا ہے وہ الزام ہے وہ الزام ہے وہ یہ ایک کا تو کوئی ٹی وی پہ مان نہیں گئی ہے نہیں چلے چلے وہ جو مان دے اچھا ہمیں شرم آنی چاہیے ہمارے بلے پہ جیتے ہوئے بندے آپ خرید کے لے جائیں اور شرم بھی مجھے ہیں میں صرف رہا ہوں کہ میں نے بہت ہوں کہ آپ کی جرب کی کمال ہے مجھے شرم کرنی چاہیے مجھے اچھا چلے وہ اثر ابھی تھوڑی رکھیں نا سر ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا گھروں کی باتیں بڑی زیادہ ہیں سر پلیز سلاکتہ میں صرف رہا ہوں میرے بندے بکے نہیں سنیں مجھے شرم کرنی چاہیے میری ریزرف سیٹوں کے بندے خریدے کے ہیں آپ حرکت کریں اور آپ اس کا جواب نہ کن کریں سر رکھ جائے سر رکھ جائے سر رکھ جائے اور بھائی سر دونوں اور آپ دونوں سے سر آپ دونوں سے ریکویسٹر میرے پاس بڑے ایشوز ہیں سر ایشوز سے براہ دن اس پر کیوں پھنے ہیں میں ریحان کی کتاب پڑھنی ہے تو رہنا سلاہ اللہ کی وہ ایشوز آپ چاہ کر لیں بھائی رکھ جائے بڑے ایشوز ہیں ایک روندو بچے کی طرح جس سے اس کا کھلونہ لے لیا ہے آپ نے روئی جا رہے ہیں علی بھائی پلیس آپ نے ان کو اوٹلوں میں رکھا آپ مجھے بتائیں اوٹلوں میں باہر گاڑوں کے جن کو تھپڑ مرواتے رہے ہیں اچھا مجھے امینے ایم پی ایس کو یہ جمہوریت کی باتیں پلیس 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 دوکر صاحب یہ جو پیچ میں لیٹ کے رو رہے ہیں ان کو باہر سے ہم باہر کو بلائیں اور اٹھا آگے باہر بیجیں مجھوں کے بندے خریدے گئیں ریان خان صاحب آپ حرکت کریں اور آپ اس کا جواب نہ کن کریں میں اوہ سر رکھ جائیں اوہ سر رکھ جائیں سر رکھ جائیں اور بھائی ایسی بات سنیں اگر کسی نے اور رانہ اور رانہ کی دبل شفت ایسی بات سنیں سر آپ دونوں سے ریکویسٹ میرے پاس بڑے ایشوز ہیں سر ایشوز سے براہ دن اس پہ کیوں پھز گیا ہے آپ نے ریحان کی کتاب پڑھ نہیں آئے تو رانہ صلی اللہ کی وہ ایسی بات سنیں چیکر لیں اس میں جبا اب بھائی رکھ جائیں ایسی بات سنیں بڑے ایشوز ہیں سر